اسلام علیکم آج ہم کچنوی دربیاں میں ہومیڈ دھائی کی ریسپی لے کریں ہیں جو گھر میں لگانا بہت ہی ایزی ہے تو کئی لوگوں نے مجھے ایک مرس کیا تھا کہ میں دھائی کی ریسپی دوں تو آج ہم دھائی بنا رہے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کا بھی دھائی جو آپ گھر میں بنائیں گے تو بہت اچھا لگے گا بزار کی دھائی سے بھی زیادہ اچھا لگے گا تو میں نے یہ گھر میں بنائے ہیں تو میں نے کہا آپ سے یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ میری ریسپی اپنی اچھلیاں شروع کرتے ہیں ایک کلو میں نے دودھ لیا ہے اسے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیوم آنچ پر دودھ ہمارا کچھ ہے اس لیے ہم اسے ایک اوبال آن تک گرم کریں گے جب ایک اوبالہ آجے گا تو پھر اس کی ہم آنچ جو ہے سلو کر دیں گے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو اوبال آنا شروع ہو گیا تو اب اس کی آنچ ہم ہرکی سلو کر دیں گے تاکہ یہ اندر اندر پک جائے ہمارا جو دودھ ہے تھوڑا سی کریمی فارم میں آ جائے تو ہمارا دہیں جو ہے بہت اچھا لگے گا تو پانس سے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم آنچ کو بند کر دیتے ہیں دودھ کو ہم تھوڑا سا ہلا لیں گے چمچ کے ساتھ تاکہ جو اس کی سٹیم ہے وہ نکل جائے اس طرح سے تو میں نے ایک شیشے کا بول لیا جس میں میں نے دودھ کو جمانے کے لیے رکھنا ہے تو آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں میں تھوڑا سا دودھ ڈالوں گی دہیں کو جو میں نے استعمال کرنے اس کو میں نے پھینٹ لیا تھا اچھے سے تو اس طرح ایک ٹیبل سپون میں نے دہیں لیا ہے اچھے سے ہلا لوں گی mix کریں گے ہم اگر سردی کا موسم ہے تو آپ overnight رکھ سکتے ہیں آج کل موسم زیادہ سردی کا نہیں ہے نائی گرمی کا اس لیے میں اسے باہر ہی اپنے کانٹر پر چھوڑ دوں گی ڈھکندے کے تو اس طرح باقی دودھ ہم ڈال لیں گے ڈال لیں گے تھوڑا سا ہلا دیں گے ہم چمچ کے ساتھ دوبارہ سے دودھ کو تھوڑا سا ہم پھینڈ لیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ جھاگ آئے گی دودھ کے اوپر تو اس سے ہماری جو ملائی ہے وہ موٹی آئے گی بہت اچھی آئے گی تو اس طرح آپ تھوڑا دیر کے لیے اسے پھینڈ لیں اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈھکند دیں گے اور اسے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے شلپ پہ ہم چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں ہمارا دہیں اچھے سے جم چکا تھا میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد میں نے نکالا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سیٹو واو ہے بزار سے بھی زیادہ اچھا آپ گھر پہ لگا سکتے ہیں تو کھٹے دہیں کا استعمال مت کیجئے گا تاکہ وہ آپ کا جو مزید دہیں بنائیں گے وہ بھی کھٹے بنے گا تو میٹھے دہیں کا استعمال کیجئے گا تاکہ مزید آپ کا میٹھا دہیں بنے تو یہ میں آپ کو چمچ سے نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہمارا دہیں سیٹ ہو چک ہے بہت ہی کریمی اور یمی ہمارا دہیں بن کے تیار ہو چک ہے تو آپ میری ریسپ کو ضرور ٹرائی کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور میرے اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیلال بٹن کو ضرور پرس کیجئے اللہ حافظ